الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو اللذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حسونهم من اللہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَعَتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْصَارِ صدق الله العظيم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم کے سسلوار متعلقہ یہ پروگرام ہے جو آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق ہر اتوار کو دوپیت تین بجے پروگرام نشر کیا جاتا ہے آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کے 28 پارے کا ہم متعلق کر رہے ہیں گدشتہ نشیس میں ہم نے صورت المجادلہ کا مطالعہ الحمدللہ مکمل کیا آج انشاءاللہ صورت الحشر کا آغاز کریں گے اور امید ہے کہ ابتدائی چھ آیات کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آج مکمل کر سکیں گے آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کا یہ جو 28 پارہ ہے یہ تمام کا تمام مدنی صورتوں پر مشتمل ہے نو صورتیں ہیں تمام کی تمام مدنی صورتیں ہیں اور ایک تسلسل سے کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے صورت الحدید میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کا بیان آیا رسولوں کا انقلابی مشن بیان ہوا اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلان نظام کا غلبہ اس کو قائم کرنے کی نافذ کرنے کی جدو جہود کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ صورت حدید 27 پارے کی آخری صورت مبارکہ اس کے بعد 28 پارے کا آغاز ہوا تو صورت مجادلہ کا ہم نے مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالی نے حضب الشیطان کا ذکر کیا کھلے حضب الشیطان یعنی کھلے کافر پکے کافر ان کا بھی ذکر آیا ان کی ظلت اور رسوائی کا بیان بھی آیا اور حضب الشیطان میں سے چھپا ہوا گروہ منافقین کا کہنے کو کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان لیکن اندر خانے وہ مسلمانوں کے دشمن اور آسین کے ساتھ ان کی سادشوں کا بھی تذکر آیا کچھ ہدایات بھی اہل ایمان کو عطا کی گئیں آدم صورت الحشر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا غضوہ بنو نظیر کا ذکر بھی آئے گا تو قبیلہ بنو نظیر جو یہود کا تھا ان کی جلا وطنی کا بیان ہے ان کی ظلت اور رسوائی کا تذکرہ بھی ہے آگے چل کر مزید ذکر آئے گا کہ منافقین کے ان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم اور تعلقات بھی تھے تو حضب الشیطان کا بیان اس مقام پر بھی ہے حضب اللہ کا ذکر صورت المجادلہ میں آیا تھا حضب اللہ کا ذکر یہاں بھی آئے گا سچے ایمان والوں کا تذکرہ انصار مدینہ کا ذکر بھی آئے گا مہاجرین کا تذکرہ بھی آئے گا ان کے ایمان کی گوائی اللہ تعالی نے دیں ان کی امدہ صفات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر بیان فرمایا یہ کلام بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ سورہ مجادلہ کا جب مطالعہ مکمل کر رہے تھے تو آیت نمبرکس میں ذکر آیا تھا اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے سورہ الحشر کا بھی ہم آغاز کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے مسلمانوں کو جو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا اور یہود کے قبیلے کو جلا وطن ہونا پڑا تو یہ اللہ تعالی کے وعدے کی تکمیل کا ذکر ہو رہا ہے سورہ مجادلہ کے آخر میں ہم نے ذکر سمجھا تھا بلکل آخری الفاظ سورہ مجادلہ کے آخری آیت کے آخری الفاظ کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ وہی فلح پانے والا ہے اصل فلح تو آخرت کی اللہ دنیا میں بھی ایمان والوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور سورہ الحشر کے بلکل آغاز میں مسلمانوں کے غلبے مسلمانوں کی فتح اور یہود کے قبیلے کی شکست اور ناکامی اور ان کی جلا وطنی کو بیان فرمایا تو یوں یہ صورتیں آپس میں مضامین کے اعتبار سے بھی جڑی ہوئی ہیں سورہ الحشر کے آغاز میں جیسے کہ عرض کیا گیا سن چار ہجری میں مشہور روایات کے مطابق غضوہ بن نظیر کا معاملہ پیش آیا یہود کے اس قبیلے کے خلاف اقدام ہوا ان کو جلا وطن کیا گیا اس کا ذکر اس مقام پر آیا چنانچہ بعض صحابہ اکرام اور پھر مفسرین نے ذکر کیا اس سورہ سورہ الحشر کا نام سورہ بن نظیر بھی ہے سورہ بن نظیر بھی ہے کہ بنو نظیر کے خلاف جو اقدام ہوا اس کا بیان اس مقام پر ہے تو اس سورہ بن نظیر بھی یہ بنو نظیر بھی کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے دیل میں اہم معاملہ ہمارے سامنے بیان میں آئے گا وہ ہے مال فی کا ایک مال غنیمت ہوتا ہے سادہ الفاظ میں جو جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے صحیح اسلامی شرائط کے مطابع جب قتال کا معاملہ ہو اور کبھی بغیر جنگ مرعوب ہو گئے سامنے والے کو صلح پر آمادہ ہو گئے تو بغیر جنگ جو مسلمانوں کو مال میسر آئے اس کو مال فی کہا جاتا ہے وہ خاص مسئلہ اس صورت میں بیان ہوا اس کا ذکر بھی آگے چل کر ہمارے سامنے آئے گا تو غضوہ بنو نظیر کا معاملہ اور ساساد مال فی کا ذکر اور پھر اس کے زیل میں چند بڑی اہم ہدایات معیشت کے معاملات کے حوالے سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ ہمارے سامنے آئیں گی صحابے کرام بالخصوص انصار مدینہ کی عظمت کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ و تعالی پھر منافقین اور ان کی جو دوستیاں تھیں کفار کے ساتھ یہود کے ساتھ ان کا تذکرہ بھی آئے گا اور صورت الحشر کے آخر میں انشاءاللہ دو نشستوں کے بعد ہم سمجھیں گے یہ تین نشستوں کے بعد کہ اللہ تعالی نے بڑا پیارا مقام اطاف فرمایا رحمان کا تذکرہ اس کی صفات کا بیان انسان کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ جو مشہور آیات ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ سمجھیں گے تو یہ مضامین کا کوئی تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آیا بنو نظیر کے حوالے سے کچھ باتیں تاریخ اعتبار سے مختصر ہیں سمجھ لیں تو پھر اس پس منظر میں اس مقام کا مطالعہ انشاءاللہ بہت زیادہ مفید رہے گا ہمارا واقف ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اول اس کا نام یثرب تھا اور پھر وہ مدینہ النبی بنا نبی علیہ السلام کا شہر مدینہ اس کو کہا جاتا ہے شورٹ فارم میں یا مدینہ الملورہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہاں عرب قبائل میں سے عوص اور خزرش تو آباد تھے البتہ یہود کے بھی تین قبائل معروف یہاں پر آباد تھے اور سیکڑوں برس ان کو ہو گئے تھے کوئی آٹھ سو ہدار برس کا معاملہ تھا جب سے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے شام کے علاقے سے فلسطین کے علاقے سے ایک تو یہود کا ڈائس پورا ہوا تھا وہ تتر بتر ہوئے تھے اس کے نتیجے میں بھی اس طرف یہ لوگ آئے ہیں اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں تو ان بشارات میں یہ ذکر بھی تھا کہ کھجور والی زمین یہ مدینہ منورہ یہاں پر آخری پیغمبر تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس امید پر بھی یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے صدیاں گدر گئیں ان کے بڑے بڑے قلعے تھے یہود کے ان کے باغات تھے تین قبائل بنو قینقا بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ الفاظ یہ معنوس الفاظ ہوں گے ہم صیرت کے بیان میں ان واقعات کو پڑھتے بھی ہیں بہرحال یہ تین قبائل بنو قینقا بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ یہود کے تین قبائل تھے اور صدیوں سے یہاں پر آباد ان کے بڑے بڑے قلعے خاص اور بنو نظیر کا میں ذکر کر رہا ہوں بارال باغات بھی تھے زرعات بھی ان کے پاس تھی خجور کی تجارت ان کے پاس تھی شراب کی بھی تجارت کرتے تھے اور بڑے مالدار تھے اور مالی اعتبار سے بڑے طاقتور تھے اور یہ عربوں کو قرضے دے کر جنگ میں جھونک دیا کرتے تھے ایک کو پیسہ دیا دوسرے کو پیسہ دیا لڑا دیا وہ لڑتے رہتے تھے اور ان کا سودخوری کا دھندہ چلتا رہتا تھا جیسے آج بھی یہود سب سے بڑے سودخور دنیا کے اندر آپ اور ہم جانتے ہیں تو خیر بڑے مضبوط ان کے قلعے بڑی مضبوط ان کی معیشت بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے مذہبی اعتبار سے بھی یعنی یہودیت ان کا مذہب تھا بگڑی بھی شکل تھی اصل تعلیم تو بھلا دی تھی تورات میں تحریف ہو گئی کتاب میں تحریف ہو گئی اور شریعت کو بگاڑ بھی ڈالا تھے ان لوگوں نے لیکن بہرحال مذہبی لوگ کہلاتے تھے یہودیت والے مذہب پر یہ قائم تھے اور مالی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اول اول یہاں یسری و مدینہ النبی میں تو آپ اور ہم جانتے ہیں مشہور محایدہ ہوا میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں مدینہ پیکٹ جسے کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ شریف کے مشترکہ دفاع کا معایدہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا معایدہ یہود کے قبائل کے ساتھ ہوا کہ مشترکہ دفاع کا معاملہ ہوگا کوئی باہر سے حملہ آوروں کا ہم اس کا ساتھ دیں گے اگر کچھ اور معاملات پیش آئیں گے تک دوسرے کا ساتھ دیں گے اگر کسی کا خوب بہا دینا پڑا بلڈ منی تو ہم مل کر دیں گے یہ میں نے خاص طور پر ذکر کی اس کا ذکر آگے چل کر بھی اشارتاً اگر وقت ہوا تو میں کروں گے انشاءاللہ تعالی تو مشترکہ دفاع کا یہ معایدہ ہوا لیکن یکے بعد دیگرے ان لوگوں نے سادشے کی یہ دشمن نمبر ایک بن گئے سورة المائدہ کی آیت نمبر بیاسی میں یہود کو دشمن نمبر ایک کہا گیا مسلمانوں کا اور سادشے بھی ان لوگیں نے کی چنانچہ سن دو ہجری غزوِ بدر کے بعد بنو قینقہ کا معاملہ چکایا گیا سن چار ہجری غزوِ عہد کے بعد بنو ندیر کا معاملہ چکایا گیا اور سن پانچ اجری غزوِ احضاب بیڈل آف ٹرنچس کے بعد بنو قریضہ کے معاملے کو چکایا گیا یہ باتیں تفسیر سے صیرت کے بیانات میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ تینوں قبائل نے خلاف ورزیاں کی اور سادشے کی چنانچہ ان کے خلاف حضور علیہ السلام نے اخدام فرمائے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے دانشوروں کا جو یہ ذکر تو کرتا ہے کہ حضور نے محایدہ کیا یہ ذکر تو کرتا ہے کہ حضور نے میثاق مدینہ کیا یہ ذکر تو کرتا ہے کہ مدینہ پیکٹ ہوا بالکل ہوا لیکن یہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ جب ان لوگوں نے سادشے کی محایدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے خلاف اخدامات کیے جن میں سے ایک اخدام بنو نویر کے خلاف تھا جس کا ذکر صورت الحشر میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کچھ پس منظر ہے انہوں نے کچھ محایدے کے خلاف ورزیاں بھی کی اور ایک خاص معاملہ پیش آیا کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں دو افراد کا قتل ہو گیا اور ان سے کوئی محایدے کا معاملہ تھا تو دو سو اوٹ کے برابر سو اوٹ کے برابر ایک وہ خوبہا کی رقم ہوتی تھی وہ ادا کرنے کا معاملہ حضور نے تحف فرمایا اور جن لوگوں سے محایدے تھے حضور علیہ السلام نے ان سے رقم کا مطالبہ کیا کیونکہ محایدے میں سب شریک تھے چنانچہ وہ ادا کرنا ضروری تھا تو حضور علیہ السلام ان کے قبیلے کی طرف گئے اور یہاں ان لوگوں نے کچھ سادش کرنا چاہی اور پلین یہ تھا اللہ اکبر کہ حضور علیہ السلام کوئی خاص مقام تک اسی دیوار کے پاس بٹھائیں اور اوپر سے چکی کا پاڑ کوئی پھیک دے معادلہ حضور کوئی شہید کر دیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو متعلق فرما دے آپ وہاں سے تشریف لے آئے یہ کھلی سرکشی تھی کھلی محایدے کی خلاف ورزی تھی کھلی ایک بغاوت تھی آج بھی دنیا میں معروف ہے کہ بغاوت کا نتیجہ پھر وہ سزا کی صورت میں یہ سامنے آتا ہے تو ان کی یہ ریشہ دوانیے بڑھتی گئیں سادشیں بڑھتی چلی گئیں اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی معادلہ ان لوگوں نے ناپاک سادش و کوشش کرنا چاہی اللہ تعالی نے وحی کے در یہ متعلق کر دیا اور اب حضور علیہ السلام نے ان کے قلوں کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور یہ اقدام ہوا غضوہ بنو نظیر کے عنوان سے یہ سن چار ہجری کی باتیں مشہور روایات کے مطابق یہ پس منظر ہے اب آئیے اس میں صورت الحشر کا متعلق شروع کرتے ہیں صورت الحشر قرآن حکیم کا اٹھائیسوہ پارہ ہے اور صورت الحشر کا نمبر ہے انسٹھ ففٹی نائن اس کا متعلق شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر اس شینے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے حکمت والا ہے یہ انداز سورہ الحدید کے شروع میں بھی تھا اللہ کی تسبیح اللہ تعالی پاک ہے یہ بھی اللہ کی تعریف کا انداز ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ضرورت سے پاک ہے اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے اس کو سونے کی حاجت نہیں اس کو پینے کی حاجت نہیں یہ بھی اللہ کی تعریف کا انداز ہے یہ بات ہم نے گفتگو کی تیس پر ساری کائنات کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے کل اختیار رکھتا ہے الحکیم حکمت والا ہے اس پر بھی کلام ہوا اللہ کل اختیار رکھتا ہے مگر کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے ہمیں تھوڑا سا زیادہ اختیار مل جائے تو تباہی آنا شروع ہو جائے اور زیادہ مل جائے تو اور تباہی آنا شروع ہو جائے اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ کل اختیار رکھتا ہے لیکن کمال حکمت سے اپنے اختیار کو وہ استعمال فرماتا ہے اب وہ حشر کا بیان آ رہا ہے جس سے صورت کا نام بھی صورت الحشر ہے غزو بن نظیر کے تعلق سے کلام آ رہا ہے ارشاد ہوا وہ اللہ سبحان و تعالی ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی اجتماع لشکر کے موقع پر یہ الحشر کا ترجمہ یہاں پر اجتماع لشکر کہا کیا گیا اس کی دو احتوارات سے تعبیرات کی گئی ہیں ایک مسلمانوں نے پہلی پہلی مرتبہ ان کے خلاف اخدام کا فیصلہ کیا اور یہ ڈھیر ہو گئے جلا وطن ہونے پر راضی ہو گئے ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا اور ایک یہ مفہوم بیان کیا گیا جو تسلسل کے ساتھ ہے کہ یہ جو بنو نظیر کا قبیلہ ہے ابھی ان کی یہ حشر کا معاملہ ہو رہا ہے جمع کر کے نکال باہر کیے جائیں گے ان میں سے کچھ لوگ جا کر خیبر میں آباد ہوں گے کچھ لوگ اور علاقوں کی طرف چلے گئے تو خیبر سے بھی یہود کو نکالا جائے گا یہ سن ساتھ ہجری کی بات ہے ہم سلیہ حدیبیہ کا ذکر چھے ہجری میں پڑھتے ہیں اور ساتھ ہجری میں فتح خیبر کا معاملہ وہاں سے یہود کو نکال باہر کیا گیا تھا اور پھر ایک معاملہ ہوگا قیامت سے پہلے یہ سارے یہود ایک جگہ اکھٹے ہوں گا ان پر بڑا عذاب آئے گا بالآخر اور ایک حشر جمع کیے جانے کا معاملہ کب ہے جمع کر کے ایک ہی پہلا اخدام مسلمانوں نے خلاف کیا پہلا ایکشن لیا اور یہ نکال باہر کر دیئے گئے اور دوسرا یہ پہلا ان کا اجتماع ہے جمع کر کے نکال دیئے گئے پھر خیبر سے نکالے جائیں گے تو یہ اول الحشر ہوا یہ پہلا پھر اور پھر اور قیامت کس سے پہلے ہوگا اور ایک بالآخر قیامت کے دن سب کو کھڑا کر کے پھر اللہ عذاب دے گا یہ دو تعبیرات اس میں بیان کی گئی بحلال کس نے نکالا اللہ سبحانہ وتعالی نے عالم ظاہر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حکم کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنو مجمعین نے یہ اقدام کیا مگر اللہ ساری نزبت اپنی طرف کر اخرج اللہ دین کفر وہ اللہ ہے جس نے نکالا ان کو تو یاد رہے عالم ظاہر میں تو ایمان والوں کو محنت کرنی ہے اور اللہ کہتا بھی ہے ان سے کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ اسی اٹھائی سے پارے میں بعد میں چل کر سورہ صف کی آیت نمبر چودہ میں ذکر آئے گا اللہ کے مددگار بن جاؤ سبحان اللہ لیکن اللہ تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر سولہ سترہ میں فرماتا ہے بدر کے تفسرے کے دل میں فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ مسلمانہ تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا اللہ نے ان کو قتل کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی آپ نے نہیں پھیکی مٹی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھیکی تو ظاہر کے اسباب کے تحت حق و باطل کے مار کے جب سجیں گے تو ایمان والے جان و مال کو لگائیں گے لیکن اللہ اس سارے عمل کو نسبت اپنی طرف دیتا ہے تم نہیں اللہ فرماتا ہے میں کر رہا ہوں کس قدر روحانیت کا اونچہ بھلند درجہ ہے بندے عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے فرمایا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وہ اللہ جس نے نکالا اہلِ کتاب کے کافروں کو من دیارہیم ان کے گھروں سے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ان کے پہلے ہی اجتماعِ لشکر کے موقع پر مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ مِنْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهُ تمہیں بھی اے مسلمانوں گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ یعنی یہود یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی قلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے اللہ اکبر ظاہر کے اعتبار سے ایک بات ہو رہی مسلمانوں کا گمان بھی نہیں تھا ارے صدیوں سے آباد تھے تجارت خوب ان کی تھی مال و اسباب بھی خوب ان کے تھے مضبوط قلے بھی ان کے تھے مال و دولت کے فراوانی تھی اور ایک روب دب دبا ان لوگوں کا تھا بہرحال مسلمان ظاہر کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے اللہ بھی فرما رہے ہیں مَا ظَنَنْتُمْ أَيَّخْرُجُوا تمہیں گمان نہیں تھا تم گمان ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ نکل جائیں گے وَظَنُوا اور ان یہود نے کیا گمان کیا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُ مِنَ اللَّهُ کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بچا لیں زائری بات ہے ایمان والا ہے تو اس کا توقل تو اللہ پر ہوتا ہے اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ جو اللہ کے باغی سرکش ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اسواب کے اوپر جو انہیں سہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہود کیا سمجھ بیٹے تھے کہ ہم تو نہیں آسے نکالے جا سکتے صدیوں پرانا ہمارا معاملہ ہے ہم یہاں چودرات والے سرداریوں والے قیادت والے سیادت والے مال والے دولت والے جائداد والے تجارت والے اللہ اکبر یہ ان کا گھومن تھا ان کا زعم تھا مسلمان تو ظاہر کے اسواب کے اعتبار سے ایسا محسوس کر رہے تھے ان کا زعم اور گھومن کیا تھا ہم تو یہیں نہیں آسے نکالے جا سکیں گے ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا تفسرہ دیکھئے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پس اللہ کا غضب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا اللہ کا تو غضب ہے ان کے لئے مغضوبِ علیم کون ہے؟ یہود ہیں سورة الفاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں تو سورة فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مصرد احمد کی روایت مغضوبِ علیم تو یہود ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کا غضب ہوا یا اللہ تعالی فرمارا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بس اللہ کا عذاب یا اللہ کا غضب یا اللہ کا حکم ایسے آیا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا ایسی جگہ سے آ گیا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا کیا مطلب قلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے محاصرہ ہوا ہے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا ان کا زعم اور گھومن تھا کہ میں تو کچھ نہیں ہوگا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبًا اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا یہ ہے اصل نکتہ کس نے اللہ تعالی نے رعب ڈال دیا سبحان اللہ وہ جو قرآن ایک مقام پر کہتا ہے سورہ البقرہ میں کم من فیتن قلیلت غلبت فیتن کثیرتم بھی اذن اللہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ سبحان و تعالی کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے تو ان کے پاس طاقت تھے ان کے پاس قلعے تھے ان کے پاس جائداد تھے ان کے پاس جانور تھے ان کے پاس زرہیں تھے ان کے پاس تلوار تھے ان کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا مضموط قلعے تھے لیکن اللہ تعالی نے دلوں میں رعب پیدا کر دیا جب اندر ہی رعب آ گیا اندر ہی ایک بزلی آ جائے گی اندر ہی ایک ہمت ٹوٹ جانے کا معاملہ ہو جائے گا تو قلعے کا کیا فائدہ ہوگا مال و دولت کا کیا فائدہ ہوگا ہتیاروں کا کیا فائدہ ہوگا پھر زرہیں کیا کام دیں گی پھر تلواریں کس کام آئیں گی پھر جانور اوٹ وغیرہ کیا کام دے سکیں گے اللہ تعالی نے اس طرح ان کا معاملہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ سبحان و تعالی نے رعب ڈال دیا یخربون بیوتہم بی ایدیہم وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے وعید المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے سبحان اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے بیس بائی زن تک کا محاصرہ ہوا اور اس محاصرے کے دوران ایک اور کام ہوا درختوں کے کاٹنے کا وہ بات میں انشاءاللہ پڑھیں گے خیر بیس بائی زن کم و بیش کا ان کا محاصرہ ہوا اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے رو بر ڈال دیا یہ اپنے قلوں سے باہر آئے مصالحت پر تیار ہو گئے جلا وطنی کے لیے تیار ہو گئے آگے اس بات کا بھی ذکر اگلی آیت کریمہ میں انشاءاللہ وطالہ آئے گا روب آ گیا اور خود آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہمیں جلا وطن کر دیا جائے ہاں اتنی اجازت ان کو دے دی گئی کتنی؟ اتنی کہ بس اپنے اوٹوں پر جتنا سامان تم لاد سکتے ہو لاد کر لے جاؤ اور تفاصیل میں ذکر آتا ہے یہاں تو قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے یعنی کہ کھڑکیاں دروازے یہ سب کچھ توڑ توڑ کر نکال نکال کر اپنے اوٹوں پر لاد کر لے جانے لگے اتنی ان کو اجازت دی گئی لیکن کتنا لے جائیں گے؟ باغات تو لے جا نہیں سکتے قیلوں کی عمارتیں تو لے جا نہیں سکتے ہاں لیکن کھڑکیاں دروازے جتنا بند پڑا یہ بھی نکال کر لے جاؤ یہ بھی نکال کر لے جاؤ بہرحال بہنر سے بنایا تھا ایک تو اس سے محبت بھی ہوگی اور دوسرا اس بات کا افسوس بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں خیر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے وعید المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے کیا مطلب ایمان والوں کے ہاتھوں سے ظاہر بات ہے کہ ان کا محاصرہ چل رہا ہے تقریباً تین ہفتے ہونے کو آگئے نکل کر نہیں دے رہے بات ماننے کو تیار نہیں تب ان کے اوپر پریشر تو بلڈ کیا گیا ہوگا تو کچھ مسلمانوں نے بھی جہاں وہ ان کی کھر کی دروازو گھروں کی عمارت ان کی عبارتوں کو گھروں کو نقصان کچھ پہنچایا ہوگا اس بات کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کے اشارہ فرما رہا ہے فَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْسَارِ اے بصیرت والوں اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو اللہ اکبر کبیرہ کیا عبرت دلائے جا رہی ہے ایک تو یہ سابق عمت مسلمہ کے افراد بنی اسرائیل کے افراد چلے آ رہی ہیں یہود ان میں سے صدیوں سے ہاں پر آبا بڑی تجارت بڑی سیادت بڑی قیادت بڑا مال بڑا اسباب بڑی تجارت سب روب دب دبا سب بیٹھ کر رہ گیا سب ختم ہو گیا اور دلوں کے اندر اللہ تعالی نے ان کے بزلی ڈال دی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر کے جارے جن کو ماضی میں کبھی اللہ تعالی نے کتابیں عطا فرمائی رسول عطا فرمائی عروج عطا فرمائی امت مسلمہ قرار دیا آج ان کا حال یہ ہو رہا ہے کتاب کو پس پس دالنے کی وجہ سے آخری پیغمبر کو نہ ماننے کی وجہ سے ان سے دشمنی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف کھڑے ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے کیسا ان کو نشان عبرت بنایا یہ اللہ سبحانہ وتعالی دعوت فکر دے رہا ہے فَعْتَبِرُوا يَاُ لِلْأَبْصَارِ اے بصیرت کی آنکھ والو عبرت حاصل کرو یہ داستانے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے بہت کچھ ہمارے لئے سیکھنے کو ہے اللہ کی تصویح ہر شئے کر رہی تو ہم بھی جائزہ لیں ہم بھی اللہ کی تصویح کر رہے ہیں اللہ ہے جو فرما رہا ہے کہ اس نے ان کو نکال باہر کیا کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا ایمان والوں کی مدد و پشپناہی کون فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والے مخلص رہے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے بظاہر مضبوط قلوں والے ہوں مضبوط تجارت والے ہوں معیشت والے ہوں اللہ کے حکم کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا یہ بات بھی ایمان والوں کو موٹیویٹ کرتی ترغیب اور تشویق دلاتی ہے اور ان کو باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے ناظر اکرام ایک وقفہ لیتے اس کے بعد اگلی مزید آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظر اکرام الحمدلہ آج ہم صورت الحشر کا مطالعہ کر رہے ہیں وقفے سے پہلے صورت الحشر کے حوالے سے دو آیات کا بیان کسی درجہ میں ہمارے سامنے آیا کچھ تمہید بھی آگئی صورت کی اور پچھلی صورت کے ساتھ اس کے مضامین کا رفت بھی آگیا یہود کے حوالے سے کچھ مختصر کلام آیا پھر غضوہ بنو ندیر کے تعلق سے کلام آیا اور ان کے خلاف جو اخدام ہوا اس پر ہماری گفتوں کو کسی درجہ میں مکمل ہوئے ہیں بات کو آگے پڑھاتے ہیں اور صورت الحشر کے آیت میں تین سے مطالعہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر جلاء وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو وہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب ہے یہ جو بات پشلی نشیس میں ہمارے سامنے بلکہ وقفے سے پہلے ہمارے سامنے آئی کہ ان کو اتنی محلت دی گئی کہ جتنا تم اپنے اوٹوں پر سوار کر کے لے جا سکتے اور لاد کر لے جا سکتے وہ سامان لے کر چلے جاؤ تو اللہ فرمارے کہ اللہ کی مشیعت میں یہ بات تیہ تھی کہ ان کے لئے جلا وطن ہونے کا فیصلہ ہونا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کا عذاب بھی ان کو دیا جاتا ایک تو زلط اور رسوائی ہو رہی ہے لیکن اس سے شدید تر معاملہ ہو سکتا تھا جو کہ ہوا بنو قرائضہ کے تعلق سے وہ پانچ ہجری میں غزب احضاب کے بعد کا معاملہ ہے اور ان کی تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں مختصرا یہ کہ بڑا شدید ان کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے لڑنے والے لوگوں کو یعنی جوانوں کو قتل تک کیا گیا باقی لوگوں کو قید کیا گیا بہرحال بڑا سخ معاملہ بنو قرائضہ کا ہوا پانچ ہجری میں غزب احضاب کے بعد بیٹل آف ٹرنچس کے بعد ان کے لئے کہا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیہ نہ کر رکھا ہوتا یعنی جلا وطن ہونے کا معاملہ ان کے لئے تو ان کو دنیا میں عذاب دیا جاتا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ النَّارُ اور ان کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب ہے وہ تو سب سے بڑا عذاب ہے اللہم اجرنا من امنار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اگر شاد ہوا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدیدُ عِقَابُ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے جرم کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن حکیم عطا فرمائے خاتم النبیین بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی تورات میں موجود تھی اسی طریقے پر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورة البقرہ میں یہ یہود ایسے پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کئی واقعات بھی صدر کے کتابوں میں آپ کی مطالعے سے گزرے ہوں گے لیکن کیا ہے تکبر میں آ کر حسد میں آ کر قرآن کہتا ہے حسد من عند انفسیم اپنے جی کے حسد کی وجہ سے وہ حسد کیا تھا وہ نبوت کا سسلہ جو بنی اسرائیل میں چلا آیا تھا اب وہ بنو اسماعیل کو کیوں دے دیا گیا ہم میں کو رسول کیوں نہ آیا اس حسد کی وجہ سے گوکے حضور کو پہچانتے تھے آپ کی بشارت ان کے ہاں موجود تھی مگر اس حسد کی وجہ سے حضور کی مخالفت پر آ گئے تو حضور کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے یہ سزا کا معاملہ ہے یہ جلا وطن کیے گا اور آخرت کا عذاب تو شدید ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یہی بات سورة المجادلہ میں بھی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی روش اختیار کی کو بھی تو وہ زلیل اور اسوا کیے جائیں گے اسی طرح یہاں پر ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے اب یہاں اللہ کی مخالفت کا ذکر آئے کیوں پہلے رسول کا ذکر بھی اللہ کے ساتھ آ گیا تو بات وہی ہے اللہ کی مخالفت وہی ہے جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے جیسے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی حضور علیہ السلام کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے اس کے بعد خاص معاملہ پیش آئے یہ جو محاصرہ ہوا بنو نظیر کا تقیباً بیس بائیس روز کا اس محاصرے کے دوران میں کچھ ان کے کھیت بھی تھے قیلے قیلوں کے ساتھ ان کھیتوں کے درخت جو تھے وہ کچھ آڑے آ رہے تھے ان کا محاصرہ کرنے میں اور یہ اندر سے باہر نکلنے کو آمادہ نہیں تو پریشر بیلڈ اپ کرنے کے لیے وہ ان پر زور ڈالنے کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنے کی ضرورت پیش آئی مشہور روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلا فلا اتنے درختوں کو کاٹ دیا جائے کچھ کاٹے گئے کچھ نہیں کاٹے گئے اس میں بھی حکمت تھی البتہ کئی احل علم کے رائے اور مفسرین کے رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا تھا لیکن نوٹ کیجئے گا قرآن حکیم میں ایسا کوئی حکم ہمیں نظر نہیں آتا کہ درختوں کو کاٹو اتنے کاٹو اتنے نہ کاٹو لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں ابھی ہم سمجھیں گے اللہ فرما رہے یہ اللہ کے حکم سے تھا قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ اتنے درخت کاٹو اتنے نہ کاٹو حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا تھا مشہور رائے کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ کہتا ہے یہ میرا حکم ہے اس پر کلام ہوگا اس نقطے کو ذہن میں رکھئے گا اگلی آیت ہے سورہ الحشر کے آیت مبر پانچ ارشاد ہوا مَا قَطَعْتُم مِن لِّينَتِنْ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا تم نے جو درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا فَبِإِذْنِ اللَّهِ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے تھا وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے یہاں پر الفاظ آئے لینہ یہ درختوں کے تنے اس سے مراد وہ درخت کے جو بڑی آلہ کھجور کے درخت ہے ایک رائیے بیان کی گئے بڑی آلہ قسم کی کھجور کے درخت ہے جن کو کاٹا گیا کچھ کاٹے گئے اور کچھ نہیں کاٹے گئے اس میں بڑی حکمت تھی اولا یہ حکم حضور نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کنفرمیشن دے رہا ہے کہ درخت کاٹے گئے اور کچھ چھوڑ دیئے گئے مگر یہ اللہ کے حکم سے تھا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہمارے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے قرآن حکیم بھی حجت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے اللہ کا حکم بھی ماننا اس کے رسول علیہ السلام کی حکم کی بھی پاس داری کرنی ہے یہ موضوع آیت نمبر سات میں بھی آئندہ کے نشیس میں آئے گا مَا آتاکُم الرَّسُولُ فَخُضُ رسول جو دیں ایک براد جس بات کا حکم دیں اسے لو اسے مانو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ اور جس بات سے رسول علیہ السلام روک دیں اس سے رک جاؤ یہاں قرآن کہہ رہا ہے فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے تھا پتہ چلا حضور جو یہ حکم عطا کر رہے ہیں کبھی حضور اجتحاد بھی فرماتے ایک رائے اختیار کرتے اور اللہ تعالی اس کی تاہید قرآن میں عطا فرماتا اور حضور جب بھی کچھ فرما رہے ہیں تو اپنی مرضی سے تھوڑی فرماتے ہیں اللہ تعالی کی وحی کے مطابق ہوتا ہے سورة النجم حسطہ تائیس سے پارے ہیں اس کی آیتوں میں تین اور چار میں ذکر آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے خواہی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کے مطابق ہوتا ہے چنانچہ اس مقام پر یہ آیت کریمہ کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ آثورٹی آف سنہ حجیت حدیث کی دلیل آ رہی ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی اسی کو حضور نے فرمایا ابو دعوش شریف کی روایت ہے مجھے قرآن عطا کیا گیا ومثلہ اور اس کے جیسا بھی عطا کیا گیا جیسے قرآن کی وحی حضور پر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی اور آپ فیصلے فرماتے تھے اللہ تعیید فرماتا تھا اللہ کنفرمیشن عطا فرماتا تھا اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ حضور اللہ کی وحی کے مطابقی کلام فرماتے ہیں یہاں ارشاد ہوا تم نے جو درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا فبی اذن اللہ تو یہ اللہ کی حکم سے تھا ولیخزی الفاسقین اور تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالی رسوا کرے اب ایک سوال اٹھ سکتا ہے جو کفار کے طرف سے اٹھے گا مزلمان تو اللہ کا حکم مان لے بات ختم ہوگی اللہ کی بات آگی بات ختم ہوگی اللہ نے حکم دیا ختم ہوگی بات اللہ کی حکم سے تھا ختم ہوگی بات سوال کیا اٹھتا ہے بھئی عام حالات میں تو درختوں کو کاٹنا جانوروں کو مارنا عورتوں کو قتل کرنا بچوں کو قتل کرنا یہ ہدایات ہیں نا بلکل اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ہدایات ہیں صحابے کرام نے ان پر عمل کیا صحابے کرام نے جب وہ ذمہ داری پڑتے آگے کسی کو روانہ کیے تو یہ ہدایات دیں بلکہ کئی ہدایات اور بھی آتی ہیں کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ہاتھ مت لگانا فصلوں کو برباد نہ کرنا کھیتوں کو برباد نہ کرنا درختوں کو نہ کاٹنا تو بھئی یہ کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کے حکم سے تھا اس کو بھی جان لیجئے ایک ہے جب کوئی قومیں اور افواج کئی حملہ کرتی ہیں تو کھیت اور جار دیتی ہیں درختوں کو ختم کر دیتی ہیں بچوں کو قتل کر دیتی ہیں عورتوں کو قتل کر دیتی ہیں معذوروں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ تو ہے پرلے درجے کی تباہی اور بربادی کی روش ظاہری بات ہے اس سے تو ہمارا دین اتفاق نہیں کرتا ہاں یہاں ضرورت تھی جتنے درختوں کو کٹنے کی کیوں یہ درخت ان کا محاصرہ کرنے میں رکاوٹ تھے اور یہ اللہ کے دشمن و باغی ہیں اور یہ اگر محاصرے کے نتیجے میں یہ ابھی تک باہر نہیں آرہے تو ان پر پریشر ڈالنا ضروری تھا چنانچہ یہ درخت کچھ کٹے گئے لیکن کس کے حکم سے تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے تھا یہ خاص معاملہ ہے ایسی کبھی ضرورت پیش آئے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ زمین میں فساد مچانے والی بات نہیں اس فساد مچانے والی بات تو وہ ہے بلا ضرورت جانور بھی قتل کر دیے جائیں اور کھیتوں کو بھی برباد کر دیے جائے انسانوں کو بھی برباد کیا جائے وہ ہے فساد کا معاملہ یہاں ضرورتاً معاملہ تھا فقہہ نے اور مفسرین نے لکھا اب کبھی بھی ایسی کاروائی کی ضرورت پیش آ جائے گی تو جو ضرورت کی بات ہے اس قدر کو اخدام کرنے کے لیے درختوں کو بھی کٹا جا سکتا ہے لیکن ایک اہم نقطہ اور ہے ولی یخزی الفاسقین اور تاکہ اللہ تعالی فاسقوں کو رسوا کرے کیا رسوای ہے دیکھیں عام کسان بھی ایک عام کسان بھی فصل لگاتا ہے اور کوئی اس کو برباد کر دے ایک عام بندہ کسان تو اس کو کس قدر افسوس ہوتا ہے کس قدر اس کو غصہ بھی آئے گا یہاں تو پورا قدیلہ اور صدیوں سے آباد مالدار جیسے کہ تفصیل پہلے آ چکی اور اپنی نگاہوں کے سامنے درختوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ذاری بات ہے کہ ان کو تو غصہ بھی آ رہا ہوگا اپنی بے بسی پر بھی ان کو غصہ آ رہا ہوگا ایسے ہی ہے نا یہ ایک تو رسوائی و ذلت اس انداز سے کہ ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت اب وہ کٹے جا رہے ہیں ان کے سامنے یہ تو کٹے گئے درختوں کے بارے میں اور جو کھڑے چھوڑ دیئے گئے اس میں بھی حکمت تھی وہ کیا ہے اکثر تو کھڑے چھوڑ دیئے گئے کچھ ہی درختوں کو کٹا گیا اس میں بھی ذلت اور رسوائی ہے کہ صدیوں سے ہم آباد کھیت ہمارے تھے محنتیں ہماری تھیں لگہ ہمیں چھوڑ کا جانا پڑ رہا ہے ظاہری بات ہے کہ جو معاف کیجئے گا ظاہری بات ہے کہ جو کچھ تو ہاتھوں میں لے جا سکتے تھے اور اپنے جانوروں پر لے جا سکتے تھے وہ کھڑکی دروازے تو ممکنے لے کی کھیت تو نہیں لے جا سکتے تو اب اس بات کا افسوس ہو رہا ہے اس بات کے اوپر رسوائی ہو رہی ہے کہ اب ہمارے ہی کھیت ان مسلمانوں کے پاس جن سے ہم نے دشمنی اختیار کی دن کے خلاف ہم نے سادشے کی جن کو ہم نے دھوکے دینے کی کوشش کی ان کے خلاف ہم نے دوسروں کو اکسانے کی کوشش کی اب ہمارے کھیت ان کے پاس چلے جائیں گے ہمارے درخت ان کے پاس چلے جائیں گے ہماری فصلے ان کو میسر آ جائیں گے ہمارا پھل ان کو میسر آ جائے گا یہ ایک اور رسوائی کا معاملہ ایک ہی معاملہ میں دیکھیں کس قدر پہلو سامنے آ رہے ہیں فرمایا کہ فَبِئِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے تھا کچھ کٹے گئے درخت کچھ کچھ چھوڑ دیا گیا وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی فاسقوں کو رسوا کرے اگلی آیت کریم ہے سورہ الحشر کے آیت نمبر چھے ارشاد ہوا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اور اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو ان یعنی بنو نظیر سے جو مال لوٹا دیئے یہ بڑا دلچس ترجمہ ہے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ وَلَا رِكَابٍ تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے غلب عطا فرما دیتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے یہ آیت میں چھے کا ترجمہ ہے یہاں پہ لفظ آیا افَا اللَّهُ اسی سے ابتداء میں ذکر ہوا تھا انٹرڈکشن میں کہ مالِ فَيْء کا یہاں پر ذکر آئے گا وَمَا أَفَا اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا اصل ترجمہ ہے لوٹا دینے کا بڑا قیمتی ترجمہ ہے جی مالِ فَيْء کو اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے وہ مال جو لوٹا دیا گیا کیا مطلب اصل تو مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اصلاً اس کے رسولوں کے لیے اس کے فرما بردار بندوں کے لیے ہیں باغیوں کے لیے نہیں ہیں سرکشوں کے لیے نہیں ہیں تو اصلاً تو اللہ کی عطا وہ اس کے فرما برداروں کے لیے ہے اور اس کا اثر ادھار کہاں ہوگا آخرت میں جنت کی نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں نا فرمانوں کے لیے تو نہیں دنیا میں بھی اصلا تو ایمان والوں کے لیے ہیں ان کے تو فیل اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دے دیتا ہے تو اب جو معاملہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال لوٹا دیئے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِيُ وَلَا رِكَابٍ تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ آگے اس مال فیع کی تقسیم کے بارے میں ذکر آئے کہ وہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ان پر اونٹ دوڑائے ایک تو واقعیتاً معاملہ یہ ہوا کہ جو بنو نظیر کا قبیلہ تھا بس مدینہ شریف سے بتایا کہ ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر تھا تو مسلمانوں کو کوئی لشکر لے جانے کی گھوڑے وغیرہ اونٹ وغیرہ لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کئی اکثر تو پیدل ہی گئے حضور علیہ السلام بات میں تشریف نہیں آئے تو آپ اونٹ پر سوا تھے باقی ہے کہ اکثر مسلمان جو گئے ہیں وہ پیدل ہی گئے ایک ڈیڑھ دو میل کا معاملہ تھا یہ تو آج ہمارا معاملہ نا کہ آدھا کلومیٹر چلنے کے لئے بھی ہمیں مشکل ہتی ہے خیر تو وہاں پر تو مسلمان ہی اپنے جانوروں کے بغیر گئے ایک تو یہ اشارہ ہوا اصل دوسری بات کیا ہے جیسے کہ تعدہ میں ذکر کیا گیا تھا مسلمانوں کو ملنے والا مال جنگ کی صورت میں اقدام کی صورت میں شریع قوانین کے مطابق شریع اصولوں کے مطابق جب جنگ ہو بارحال تو ایک ملنے والا مال ہے جس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اور ایک ملنے والا مال ہے جس کو مالِ فی کہتے ہیں جس کا یہاں پر بیان آ رہا ہے عام طور پر جنگ باقاعدہ دو بدو پیش آ جائے مسلمانوں کا مقابلہ ہو جائے مقابلے کی صورت میں جو میسر آئے اس کو مالِ غنیمت کہا جاتا ہے اور یہ پہلی پہلی مرتبہ غزوِ بدر کے موقع پر ہوا سن دو ہجری میں تو صورت الانفال کا نزول ہوا اور صورت الانفال کی آیت نمبر اکتالیس میں دسویں پارے کے آغاز میں مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتا دیا گیا اس کا ایک بٹا پانچ بیس فیصد جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا وہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے رشداروں کے لئے گھر والوں کے لئے بھی ہے اور عام مسلمان یتیم ہیں مسکین مہتاج ہیں ان پر بھی وہ خرچ ہوگا اور فور اپون فائیو ایٹی پرسنٹ وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا یہ مالِ غنیمت کی تقسیم کا معاملہ صورت الانفال آیت نمبر اکتالیس میں بیان ہوا یہ وہ صورت ہے جب باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش آیا اور مال میں اثر آئے تو ون اپون فائیو بیت المال جس میں حضور کے گھر والوں کا بھی حصہ علیہ السلام اور فور اپون فائیو مجاہدین کے لئے باقی اس کے مزید فقی تفصیلات وہ اپنے اپنے مقام پر دیکھی جا سکتی ہیں ایک وہ معاملہ ہے کہ جہاں مسلمانوں نے اخدام کا ارادہ کیا جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی جیسے کہ بنو نظیر کا معاملہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور ایک اخدام ہوا ہے جنگ کی نوبت مگر پیش نہیں آئی اب جو مال میں اثر آ رہا ہے اس کو مالِ فی کہا جاتا ہے یہ تقسیم کس قسم میں ہوگا آگے ذکر آئے گا مہاجرین میں بھی اور انسار میں بھی اور بعد میں آنے والے امت کے افراد کے لئے بھی ذکر بعد کی نشست میں انشاءاللہ تعلم کریں گے لیکن ایک بنیادی فرق آگیا ایک ہے مالِ غنیمت کا معاملہ وہ ہے جب جنگ کی صورت میں مال پیش آئے اور ایک مالِ فی کا معاملہ جو جنگ کے بغیر پیش آئے یعنی جو میسر آ جائے جس میں جنگ پیش نہ آئے اور مال میسر آ جائے وہ مالِ فی ہے اس کی تقسیم کا مزید بیان اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ ایک نکتہ اور ضمن سمجھ لیں ہم جب یہ بات کرتے نا کہ اسلامی اکنومک سسٹم اور ریونی جنریشن کی بات تو مسلمانوں کے اعتبار سے ذہن میں رکھئے گا ان کی ریونی جنریشن میں ایک بہت بڑا حصہ مالِ غنیمت کا بھی ہوگا مالِ فی کا بھی ہوگا ابتدا میں بھی ذکر آیا اللہ نے عطا فرمایا اللہ تعالی نے شکست دی اللہ تعالی نے ان کو نکال باہر کیا اللہ تعالی افا اللہ جو اللہ نے لوٹا دیا نبی علیہ السلام کو تو مسلمان تو معاف کیجئے گا مسلمان مغلوب ہونے کے لئے تھوڑے پیدا کیا گیا تو غالب ہونے کے لئے پیدا کیا گیا اور غالب ہونے کے لئے اس کو قتال تک کبھی حکم دیا گیا وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے تو مسلمان تو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اللہ کا نمائندہ بنا کر اللہ کا خلیفہ بنا کر اور جب بندہ اس کام کے لئے کھڑا ہوگا ایمان والے اس کام کے لئے کھڑے ہوں گے تو کبھی مالِ غنیمت میں لے گا جو بہت بڑا سورس آف انکام ہے مسلمانوں کے لئے بہت بڑا ریونی جنریشن کا دریہ ہے اور کبھی مالِ فیہ کا معاملہ ہوگا جو کہ ہی مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے اللہ کے فرما پرداروں کے لئے بھی تو یہ ہماری ریونی جنریشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے آج یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جارہے ہیں گھر میں بظاہر فاقوں کی کیفیت ہے گھر میں جو ہیں وہ جو کے چندانے ہی موجود تھے لیکن نو تلوارے لٹکی ہوئی تھیں نو تلوارے لٹکی ہوئی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رب نے میرا رزق جو ہے میری نیزے کی نو کے سائے میں رکھا ہوا ہے نیزہ کا ہی کے لئے استعمال ہوتا تھا وہ کوئی سیب اغیرہ کاٹنے کے لئے تھوڑا استعمال ہوتا تھا جنگل استعمال ہوتا تھا یہ ہے وہ جو ہماری شان تھی کبھی ماضی کی فتوحات کی اور کبھی وہ دور بھی آیا کہ زکاة دینے والے موجود ہیں لینے والا کوئی موجود نہیں یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور کی شان کا میں اشارتاً ذکر کر رہا ہوں بارحال یہ ہے غنیمت اور مال فیہ کا فرق جو ہمارے سامنے آیا فرمایا کہ وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے بنو نذیر سے جو مال لٹا دیئے دلوا دیئے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ وَلَاكْرِقَابٍ تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اوٹ بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے اصل جو غلبہ ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے یہ تو رسولوں کا تذکرہ ہے اسی پر اللہ تعالی نے پچھلی صورت میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہم میرے رسول غالب رہیں گے تو فتح کون عطا کرتا ہے اللہ ایمان والے کی نگاہ کس پر ہو اللہ کی طرف ہو اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو اللہ پر توقل کرے تو اللہ کی پوش بنائی اس کو میسراتی آگے سیدھے فرمایا واللہ علیہ کلی شیئین قدیر اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے جب چاہے اپنے پیغمبر کو علیہ السلام غلبہ عطا فرما دے اور بالفحل ایسا ہوا آج ہم پیغمبر علیہ السلام کے نام لے واہ ہیں ان کے نقشے قدم پر چلیں اللہ پر ہمارا توقل ہو واللہ علیہ کلی شیئین قدیر ہے وہ آج بھی ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمانے پر قادر ہے مگر ایمان والے اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت تو پیش کریں اب جو بات ہم نے سمجھی الحمدللہ اس میں ذکر آ گیا کہ ان کے لئے جلہ وطنی کا اللہ نے معاملہ تیہ کر رکھا تاورنا شدید عداب دنیا میں بھی ہوتا سب سے بڑا عداب ان یہود کے لئے بنو نظیر کا بیان آخرت میں جہنم کی آگ کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مخالفت کرنے والوں کے لئے شدید عداب ہے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کی وحی قرآن کے علاوہ بھی آیا کرتی تھی اور ایک ہی معاملے کے اندر درخ کچھ کاٹے گئے کچھ نہیں کاٹے گئے اس میں بڑی حکمتیں آ گئیں ان کی زلط اور رسوائی کا سامان تھا اور کبھی اگر جنگی کاروائی کرنے کے لئے ایسی کوئی ان ایویٹبل پوزیشن آ جائے تو کچھ درختوں کو کاٹنے یا اس طرح کو اخدام کرنا اس کی شریعت میں گنجائش عطا کی گئی ہے اور فیع میں بڑا قیمتی نکتہ ہے اللہ نے مال لوٹا دیئے اصلاً یہ سب کچھ نعمتیں ایمان والوں کے لئے ہیں اللہ ان کے توفیل کافروں کو اوروں کو بھی دے رہے تو جو مال آ گیا وہ اصلاً مسلمانوں کا تھا اللہ نے لوٹا دیا اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے ایک زمنی اہم نکتہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوا حضور علیہ السلام کو اختیار تھا آپ جس طرح چاہتے تخصیم فرماتے اس کے زیل میں علماء نے پھر لکھا فقاہان نے لکھا کہ اب جب یہ اس طرح کی صورت ہوگی تو مسلمانوں کو جو امیر ہوگا اس کے پاس یہ مال آئے گا لیکن یہ مالکان حقوق نہیں ہوں گے بلکہ حاکمان حقوق ہوں گے کیا مطلب ملکیت میں آ جائے تو پھر تو وراست کا معاملہ آ جائے گا وہ نہیں ہے بلکہ حاکمان حقوق ہوں گے اور پھر جو شریعت نے تعلیم عطا فرمائی آگے ذکر آئے گا یہ مسلمانوں کی بہبود کے لئے سب کے لئے خرچ ہوگا تو یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے آئندہ مسلمانوں کو جو امیر ہوگا اس کے تعلق سے کلام ہوگا اور ذکر آئے کہ اللہ علا کلی شہین قدیرہ جب چاہے وہ اپنے پیغمبر کو غلبہ عطا فرما دے اب تو نبوت کا سسلہ ختم ہو گیا لیکن نبی مکرم علیہ السلام کے امت پر آج اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہے ماضی میں اللہ تعالی نے غنیمت بھی عطا فرمایا مال فی بھی عطا فرمایا یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا ریونی جنریشن کا دریہ ہے اور مسلمان مغلوب ہونے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا زمین پر غالب ہونے کے لئے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے پیدا کیا گیا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لئے قبول فرمائے انشاءاللہ آئیندنش اس میں اگلی آیات کا مطالعہ کی خدمتیں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی اور اس کے احکام کے نفاظ کی محنت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ